آپ کی میزبان افشین ایک بار پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے کہیے کیسے ہیں آپ اور موسم کے بدلتے مزاج کو آپ سب لوگ کیسے محسوس کر رہے ہیں میرے آس پاس تو دھوپ میں بڑی تیزی آ گئی ہے اس کی چمک اور حدت میں دن بدے نظافہ ہو رہا ہے اور پھول تو جا پجا کھلنے لگے ہیں خوشی اور سرمستی سے ہرے ہوتے درختوں کی ڈالیاں جھومنے لگی ہیں برف زاروں میں اگرچہ ابھی بھی سردی تو ہے لیکن امید بہار دلوں کو گرمانے لگی ہے اور روز کہیں نہ کہیں سے کوئی تصویر آ رہی ہے یا خبر کہ بہار آ چکی ہے تو آپ نے ابھی تک اس کے استقبال کے لیے بھلا کیا کیا ساکی کچھ آج تجھ کو خبر ہے بسند کی ہر سو بہار پیشی نظر ہے بسند کی بسند سنسکرٹ زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب بہار کا موسم ہے تو یہ لفظ بھی ادب اردو ادب اور کلچر میں ہمارے ساؤتھ ایشین یا جنوبی ایشیا کی کلچر میں بسند اور بہار دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے برے سغیر میں تو بسند منانے کی تاریخ کافی پرانی ہے سب سے پہلے پنجاب میں مہراجہ رنجیت سنگھ نے اور ان کے مہرانی مورا نے بسند منانے کا آغاز کیا لہور سے جس میں وہ دس دن تک شہر میں جشن مناتے مہراجہ اور رانی پیلے کپڑے پہن کر دربار میں آتے اور باقی درباری بھی ان کی دیکھا دیکھی پیلے کپڑے پہنتے کھیلوں کے مقابلے ہوتے اور فوجی اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے پریڈ ہوتی آخر یہ بسند منائی کیوں جاتی ہے تو اس کی اہمیت بسند پنچھمی ہندو مایتھولوجی میں ایسے ہے کہ اس دن سرسوتی دیوی کی پیدائش ہوئی ہے تاکہ وہ دنیا میں رنگ موسیقی اور خوشی لے کر آ سکے تو بسند یا بہار کا موسم ایشیا میں ویلنٹائنس ڈے کے برابر ہوتا ہے اور ملن کے گیت گیا جاتے ہیں ایک طرف بہار ہے اور دوسری طرف فالنٹائنس ڈے چلی آپ کو یہ گیت سناتے ہیں موسیقی 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 کہ حقیقت بھی خوب لگتی ہے ہر کشی کے سروب لگتی ہے آج اس بے خودی کے عالم میں بھولی باتوں کا ذکر جانے دو دل کو اب کھل کے مشکرانے دو تیار کا گر آج دل نے غم نہ کہنی کی قسم کھائی ہے اے بہارو گوا رہنا اے نظارو گوا رہنا دو دلوں نے زندگی پر ساتھ رہنے کے قسم کھائی ہے اے بہارو گوا رہنا اے نظارو گوا رہنا دو دلوں نے زندگی پر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے اے نظارو گوا رہنا یہی موسم ہے جس میں گندم پھلتی پھولتی ہے اور پیلا رنگ بھلا کہاں سے آیا بسانت اور پیلا رنگ ایک دوسرے سلے اس لیے جڑے ہیں کہ سرسوں کے پھول کھیتوں کو بھر دیتے ہیں اور جا بجا جنگلی پھول بھی جو ہیں وہ زیادہ تر پیلے رنگیں ہوتے ہیں چونکہ پہلے انسان کا تعلق صرف دھرتی سے جڑا تھا تو اس کی زندگی کے تہوار بھی موسموں میں ہی بٹے ہوئے تھے تو بسانت روت اس بات کا اعلان تھا کہ پالا یعنی سردی اب رخصت ہوئی اب پھولوں کے کھلنے کا موسم ہے آم کے درختوں پر بھی پھول آنے لگتے ہیں اور باقی پھلدار درختوں پر بھی اور ندیاں چشمیں پھر سے بہنے لگتے ہیں کہ برف سورج کی حدت سے پگھلنے لگتی ہیں دن لمبے ہونے لگتے ہیں درختوں میں پینگر ڈال دی جاتی ہیں اور مہینوں سے سردی میں گھر میں بند بچے اور سب لوگ باہر نکلتے ہیں کھیل کود کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے خوشی سرمستی سے بھرپور رومانوی گیت گائے جاتے ہیں مارچ میں ہی ایک اور تہوار بھی منائے جاتا ہے نوروز جو ایک ایرانی کلنڈر میں نئے سال کا جشن ہے جو این بہار کے موسم میں ہی آتا ہے ایران افغانستان اور وسط ایشیا کی بہت سے ملکوں میں یہ منائے جاتا ہے گھروں میں خوب صفائی ہوتی ہے اور تقریبات ہوتی ہیں بہار اور نئے سال کو خوش آمدیت کہا جاتا ہے جپان میں چیری بلاسم فیسٹیول منائے جاتا ہے جہاں ہر طرف چیری کے درختوں پر پھول کھلتے ہیں اور زمین کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں اسی طرح اسی مہینے ہولی بھی منائی جائے گی جو رنگوں کا تہوار ہے بہار کا شکریہ ہے اور اس کے ساتھ کٹائی کے موسم کا جب فصلیں پک کر استعمال کے لیے تیار ہیں تو فطرت کے یہ رنگ دھرتی سے جڑے موسم سب امنو آشتی اور محبت کا پیغام ہے اب آج کا لہور میں بہار، بسند اور پتنگ بازی تینوں لفظ ایک دوسرے سے بہت جڑے ہوئے ہیں چلی بتاتی ہوں اس کی کہانی کہ ایسا کیوں ہے تو لہور میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بسند کا باقاعدہ تہوار منانا شروع کیا تو پتنگ بازی اس کا باقاعدہ حصہ نہیں تھی لیکن لوگ پتنگ بازی کرتے تھے لیکن آہست آہستہ انیسویں صدی میں جب زیادہ پتنگیں بننے لگیں تو عام لوگ بھی پتنگ بازی زیادہ کرنے لگیں یاد آیا چلتے چلتے آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلی پتنگ پانچویں صدی میں چین میں بنی تھی اور اس کو ریشم سے بنایا گیا تھا اور بانس کی تیلیاں لگائی گئی تھی پھر جب ریشم کی جگہ کاغذ کا استعمال ہوا تو یہ سستی بننے لگی اور عوام و ناس تک پہنچ گئی اس سے پہلے یہ بہت مہنگی تھی اندرون لہور شہر کی بلند حویلیاں اور ان کی چھتیں پتنگ گڑانے کے لیے بہت موضوع تھیں کہ بلندی پر ہوا کی تیزی پتنگ کو اور اپر اٹھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے تو رفتہ رفتہ یہ شرفہ کا چلن ہو گیا کہ وہ دوستوں کے ساتھ ان اونچی چھتوں پر پتنگ گڑانے لگے اس کے ساتھ ساتھ نتنے پکوان بننے لگے اور پیاروں کے ساتھ مل بیٹھنے اور کھانے پینے کا ایک اور تہوار بن گیا پاکستان میں بہار بسند اور پتنگ بازی جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ اس میں بہت ملتے جلتے لفظ ہیں تو انیس سو ستر کی دہائی سے یہ کچھ زیادہ ہی گھل مل گئے اور رفتہ رفتہ بسند کا دن صرف پتنگ بازی کے لیے مشہور ہو گیا اس دن آسمان ہزاروں رنگ برنگی پتنگوں سے بھر جاتا ہے کھانے بنتے ہیں خاص طور پر گجریلا یعنی گاجروں کے کھیر کیونکہ گاجروں کا موسم جا رہا ہوتا ہے تو آخری میٹھی چیز گاجروں سے بنا کر مہمانوں کو پیش کی جاتی ہے انیس سو نوے کے دہائی میں بسند کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور سیاحت کے فروغ کے لیے اس کو استعمال کیا گیا بیرنگی ملک سے بہت سے سیاحت صرف بسند منانے لہور آنے لگے پرانی حویلیوں کو پھر سے سجائے گیا اور پرانے شہر کے کلچر کو مہمانوں کے سامنے پیش کیا گیا ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بھی اس کی پذیر آئے گی اور بہت سے گیت بھی لہور کی بسند پر بنے جنہیں لہور شہر کے منچلے ساری ساری رات اونچی آواز میں اپنی چھتوں پر بجاتے جیسے کہ فریحہ پرویز گئی مشہور گانا ملٹی نیشنل کمپنی چھتوں پر بنے حمون ملٹی Fifty ملٹی نیoch ہے کی دل ہوا بھوکاتا موسیقی ایسے نظروں سے جارے تنا کوئی رب باد سے تتھجا ایسے نظروں سے جارے تنا کوئی رب باد سے تتھجا پیار والی ہوا پر زور پیار والی ہوا پر زور لگا پیچھا تو مچ گیا شور موسیقی کی دل ہوا بھوکاتا کی دل ہوا بھوکاتا کی دل ہوا بھوکاتا کی دل ہوا بھوکاتا موسیقی 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 کی دل ہوا بھوکاتا کی دل ہوا بھوکاتا کی دل ہوا بھوکاتا کی دل ہوا بھوکاتا پتنگ باز سجنا سے پتنگ باز بلما سے آنکھوں آنکھوں میں اُلجی ڈود لگا پیچھا تو مچ گیا شود کی دل ہوا بھوکاتا 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 تو پھر رفتہ رفتہ مقابلے کی فضاء بڑھنے لگی اور پسند اور پتنگ بازی کچھ خطرناک سے ہو گئے بھلا کیسے؟ وہ ایسے کہ ایسی دور کا استعمال ہونے لگا جو کہ کٹتی نہ تھی تاکہ کوئی آپ کی فضاء میں ڈولتی پتنگ کو کٹ نہ سکے اور یہ دور شیشے کی کرشیوں سے بنائی جاتی تھی اور کبھی نہ ٹوٹنے والی باریک سی تنگ سی دوری ایسی مضبوط دوری تھی کہ اگر گردن پر پھر جائے تو گردن کٹ جائے لیکن پتنگ نہ کٹے جب اس کا استعمال بڑھا تو ہاتھ ساتھ بھی بڑھنے لگے اس محلک دور کے ہاتھوں بہت سے لوگ اور بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وہ ایسے کہ کسی کے ہاتھ سے پتنگ چھوٹی اور نیچے بازار میں یا گلی میں کسی چلنے والے موٹر سائیکل یا سائیکل سوار کے گلے سے اُلجی اور اس کی شائرک کو کٹ گئی دور پر حکومت نے پابندی لگائی لیکن پھر بھی لوگ باز نہ آئے ہاتھ ساتھ پھر بھی ہوتے رہے اس دن بازار بند کیے گئے ٹرافک کو روکا گیا لیکن پھر بھی وہ لوگ شیشے کی دور چھوڑ اب دھاتی یا میٹرل ڈور لے کر آ گیا جو کہ بجلی کے تاروں سے لگتی اور لوگوں کو کرنٹ لگ جاتا اب سوال ہے کہ اتنا خوبصورت رنگ برنگا تہوار کیسے اتنا خطرناک ہو گیا اور ایسی دوری کو بنایا ہی کیوں گیا جو ہاتھ ساتھ کا سبب بنے آخر کئی سو سال سے پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں اور ایسی دوریاں نہیں بنی تھی تو ایسی محلق دور بنانے کے پیچھے بھی انسان کی مقابلی کی ہی کوشش ہے پتنگ بازی کو لوگ بہت سنجیدہ لیتے ہیں اور مخالف کو نیچہ دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ان کے لیے پتنگ بازی صرف تفریح اور خوشی کا نہیں بلکہ ایک مقابلے کا ذریعہ ہوتی ہے اگر کوئی آپ کی پتنگ کارڈ ڈال لے تو لوگوں کے جذبات ایسے مشتل ہوتے ہیں کہ فائرنگ بھی ہو جاتی ہے اور دشمن ہی چل پڑتی ہے اسمان پر ایک دوسرے سے الجھی دو پتنگوں کو لوہری زبان میں پیچھا لڑانا کہتے ہیں اور جب پتنگ یا پنجابی میں جسے گڈی کہتے ہیں کٹ جائے تو اس کا مالک ہار جاتا ہے اور کٹی ہوئی ڈولتی پتنگ یا گڈی کو لوٹنے کے چکر میں یا پکڑنے کے چکر میں بہت سے لوگ چھتوں سے گر جاتے ہیں یا بچے اس کا پیچھا کرتے کرتے اندھا دھون ٹرافک میں جاگ ہستے ہیں تو ایک انتہائی خوبصورت رنگین خوشی کا باعث ایک تہوار مقابل بازی کی نظر ہو گیا اور اس سے بہت سارے نئے مسائل پیدا ہو گئے فیلحال کچھ سالوں سے اس پر پابندی ہے لیکن لوگ اپنی چھت پر پتنگ اڑا لیتے ہیں زیادہ ہنگامہ شروع گل اور بسند پارٹیز کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی اب اسے حکومتی سطح پر منایا جاتا ہے بہت سالوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ ان تمام مسائل سے نپٹا جائے کوئی لائے حمل نکالا جائے پابندیاں لگائی جائے تاکہ محفوظ طریقے سے اس تہوار کو دوبارہ منایا جا سکے دیکھئے یہ کوششیں کب تک کارگر ہوتی ہیں بہرحال حالات کچھ بھی ہوں موسم اپنے وقت پر ہی آتے ہیں درخت پھل دیتے ہیں پھول نکلتے ہیں اور ہماری زندگی کا سفر جاری رہتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے آس پاس پھلنے پھولنے والے فطرت کے رنگوں کا بھی کچھ ہی عرصے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلا ہفتہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ مجھے پروگرام بنانے میں کچھ دیر ہو ہی جاتی ہے تو جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی اپنی میز بان افشین کو اجازت دیجئے یار زندہ صحبت باقی آنے سے اس کے آئے بہار بڑی مستانی ہے میری مہبوبا میری زندگانی ہے میری مہبوبا موسیقی موسیقی قلیوں کا بچپن ہے پھولوں کی جوانی ہے میری مہبوبا میری زندگانی ہے میری مہبوبا بیٹ جاتے ہیں دن کٹ جاتی ہیں آنکھوں میں راتیں ہم نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں آنکھ سمیں باتیں میں تھوڑا دیوانا تھوڑی سی دیوانی ہے میری مہبوبا میری زندگانی ہے میری مہبوبا سامنے میں سب کے نام اس کا نہیں لے سکوں گا سامنے میں سب کے نام اس کا نہیں لے سکوں گا تو شرم کے مارے روٹ جائے تو میں کیا کروں گا پوروں کی ملکا ہے پریوں کی رانی ہے میری مہبوبا میری زندگانی ہے میری مہبوبا بڑی مسدانی ہے میری مہبوبا 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 موسیقی